اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا اہل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے رمضان المبارک کے اس خوبصورت مہینے کو خوب انجوئی کر رہے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دل کی خوب ساری باتیں کر رہے ہوں گے گناہوں پہ توبہ کر رہے ہوں گے وقشش طلب کر رہے ہوں گے اور اپنے اللہ کو رازی کرنے کی ہر ممکن کوشش میں لگے ہوں گے زندگی میں آنے والی مشکلات پہ مسئیبتوں پہ بیماریوں پہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے دورہ قرآن پاک 2023 کا آغاز کیا اور اللہ کی توفیق سے اس کی مدد سے اس کی رحمت سے آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 28 قد سمع اللہ اور جانیں گے کیا ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغامات اور احکامات ہمارے نام نحمدہو ونسولی الى رسولیه الكریم اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلو الابدتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسعالکا علما نافعا ورزکا طویبا وعملا متقبلا ربی اصر ولا تو اصر وطمم بالخیر آمین یا رب العالمین انسان پوری زندگی اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے اپنے اولاد کے لیے ماں باپ کے لیے بچوں کے لیے بیوی کے لیے شوہر کے لیے اپنے اہل و اعیال کے لیے ہر وقت فکر کرتا رہتا ہے ان کے لیے بہترین پروائیڈ کرنے کے لیے کمانے کی بہترین کوشش کرتا ہے بچے جو ہیں جو چھوٹے ہیں وہ پڑھنے لکھنے کی بہترین کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ کل کسی مقام پہ پہنچائیں فکر 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 بچوں نے سکول جانا ہے اوہو میاں آنے والے ہیں جلدی سے کھانا بکا لو مہمان آنے والے ہیں کیا سوچیں گے بھی لکھانا نہیں بنا جلدی سے بنا لو ہر طرح کی فکر اپنے اہل و اعیال کی فکر کسی کا بچہ ہوا ادھر جانے کی فکر کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا وہاں پہ جانے کی فکر کوئی آیا اس کی فکر کوئی نہ آیا اس کی فکر کبھی خوشی کی فکر اور کبھی غم کی فکر لیکن نہ لگ سکی تو وہ فکر نہ لگ سکی جو سب سے ضروری تھی اپنے اہل و اعیال کی آخرت کی فکر آج ماں نے بچے کو صبح نہیں اٹھایا نماز کے لیے کہ وہ سو رہا ہے ڈسٹرب ہو جائے گا نیند کھل جائے گی نہ پھر پورا دن سکول میں ایکٹیو نہیں رہے گا ہم نے ایڈمیشنز لے لیے بڑے بڑے کورسز میں بڑی بڑی کلاسز میں لیکن قرآن کو پڑھنے کی فکر لاحق نہیں ہے یہ تو فکر ہے کہ میری اولاد کا میرے اہل و اعیال کا پیٹ بہت اچھے طریقے سے افتاری میں بھرا ہو لیکن کل قیامت کے دن کیا کھانا ان کا مقدر بنے گا اس کی فکر نہیں ہے آج ہم دنیاوی فکروں میں اتنے گھرے کہ حقیقی فکروں سے ہم بلکل غافل ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اس کی عبادت کیلئے اس کے بعد بہت سے رشتے ہم سے باندھ دئیے جن کے فرض پورا کرنا جن کی ذمہ داریاں پورا کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے لیکن آج ہم نے صرف ان کی ظاہری ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکریں ٹھان لی لیکن آخرت کی فکر نہ کی پارے کا نام اتنا خوبصورت ہے قد سمی اللہ بے شک سن لیا اللہ نے پارے کا آغاز ہی ایسے واقعے سے ہوتا ہے جو ہمیں بہت خوبصورت پیغام دیتا ہے حضرت خولہ رضی اللہ عنہوں نے اپنے شوہر کے جھبڑے کا قصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ کیا اس کی کوئی صورت نہیں کہ میرے اور میرے بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے بارے میں کچھ حکم نہ دیا ان کے شوہر نے غصے میں ان کو ماں کہہ دیا جس سے ان دونوں میاں بیوی کے تعلقات ٹوٹ گئے زمانہ جہلیت میں بیوی کو اس طرح کی بات کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی تھی حضرت خولہ بہت پریشان رہی نالہ و فریاد کرنے لگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میرا اور میرے بچوں کا کیا بنے گا اور وہ اللہ سے فریاد کر رہی تھی اللہ نے اس وقت ان کی فریاد سن دی آج کی عورت بہت سی اور فکروں میں تو انوالف ہے لیکن کیا حقیقی طور پر اپنے گھر کی اپنے شوہر کی فکر کرتی ہے کیا وہ یہ فکر کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا حضبین یا اس کے والد حرام کمائی پر مجموع نہ ہو جائیں کیا وہ یہ فکر کرتی ہے کہ میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر رہوں ان کے ساتھ بہترین ٹائم سپینڈ کروں ان کو ڈیفرنٹ اچھی اکٹیوٹیز میں ڈالوں انسٹیٹ کی یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ ان کو سب سے مشکل اور سب سے مہنگے سکولوں میں ڈالا جائے آج ہمیں دنیاوی تعلیم کی فکر تو بہت ہے لیکن فکر آخرت ختم ہو گئی آئیے پارے کا آغاز کرتے ہیں پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہو رہا ہے مدنی صورت ہے ٹونٹی ٹو آیات ہیں تین رکوں ہیں اس صورت میں فقی اور شریع احکام منافقین پر گرفت مجلس کے اور ملاقات کے عداب نقصان پہنچانے والوں سے دوستی کی ممانعت ہے ظہار میں آدمی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتا ہے جو کہ غلط ہے اگر کوئی ظہار کرے گا تو اس کو ظہار کا کفارہ دینا ہوگا اللہ ہر قسم کی سرگوشی سے باخبر ہے جی ہاں حضرت خولہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بکا رہی تھی ان سے مدد طلب کر رہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی لئے آیتیں اتار دیں اپنے مقدس قرآن میں آج اگر ہم کسی مسئلے میں پھڑ جاتے ہیں اپنی فیملی کے کسی ایسے مسئلے میں انوالف ہو جاتے ہیں جو بہت مشکل ہے جو سولٹ نہیں ہو رہا تو ہمارے لئے بہت بڑی سیکھ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں اور اسے مدد مانگیں اللہ ہر قسم کی سرگوشی سے باخبر ہے منافقین اور یہود گناہ اور نافعنمانی کی سرگوشیاں کرتے تھے اے مومنوں نیکی اور تقویٰ کی سرگوشی کرو ایک مومن ایک ایمانہ والا ہمیشہ نیکی کی اور اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے گا اس کے علاوہ کوئی سرگوشی اس کے موں سے نہیں نکلے گی اور اگر نکلے گی تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہوگا جو لوگ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے مال اولاد ان کے کام نہ آئیں گے ان پر شیطان غالب آ گیا اس کے بعد سورہ حشر کا آغاز ہوتا ہے جو مدنی صورت ہے 24 آیات ہیں تین رکوں ہیں سورہ حشر مدنی صورت ہے اس میں جلاوطنی سے عبرت جنگ کا ایک اصول بیان کیا گیا ہے جنگ سے حاصل شدہ زمین کی تقسیم وغیرہ کا بیان ہے مال فیہ کی تقسیم کا بیان ہے منافقین پر تنقید اور مسلمانوں کو قرآن اللہ کی صفات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی ہے یہ دشمن بنو نظیر کے یہود تھے جو مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ پلان کی مال فیہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے رسول اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے ہے مسکین اور مسافروں اور غریب مہاجرین اور انتصار کے لیے ہے مال فیہ کی بانٹ کے بہت خوبصورت اصول بتائے گئے منافقین نے اسلام بشمنوں کے ساتھ دینے کا یقین دلایا اللہ نے بتایا کہ وہ جھوٹے ہیں وہ ساتھ نہیں دیں گے وہ شیطان جیسے ہیں تقوی کرو اللہ کو بھولا مت کوئی قرآن کی عظمت کو سمجھو اگر آج قرآن کی عظمت کو ہم نہ سمجھے اگر آج ہم آخرت کو نہ سمجھے ایمال نامے کو پیش ہونے کو حقیقی نہ سمجھے تو کیسے ہم خود بھی پریپیور ہوں گے اور کیسے اپنے اہل و آیال کی آخرت کی فکر کریں گے وہ اللہ ہے جس نے قرآن اطارہ اسی نے پندرہ سے پندرہ صفات بتائیں یہاں پہ سورہ ممتہنہ کا اغاز ہوتا ہے جو مدنی صورت ہے تیرہ آیات ہیں دو رکوں ہیں دشمنی سے دوستی اور محبت کا تعلق مت رکھو جی ہاں دشمن سے دوستی اور محبت کا تعلق بلکل نہیں رکھنا البتہ عام غیر مسلمانوں سے احسان کا سلوک کرنے سے منع نہیں ہے دشمنوں کو دوست نہ بناو تمہارا نقصان کریں گے جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی ان کے ساتھ اچھے سلوک سے کوئی ممانیت نہیں عورتوں کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پر کہ وہ شرک چوری بدکاری اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اور نہ بہتان تراشیں گی سورہ صفقہ آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی صورت ہے چودہ صفات ہیں دو رکوں ہیں اس صورت میں خطاب ان مسلمانوں سے ہے جنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماع و تات کا اہد کر چکنے کے بعد اللہ کی راہ میں مال اور جان کے جہاد سے جیت چورا رہے تھے تیسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کیسے بنی اسرائیل جیسے نہ بنو اللہ وان کر رہا ہے کہ ان جیسے نہ بنو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے ہدایت کی تفیق چھیلی مومنوں عذاب سے نجات کی تجارت کرو اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں انفاق کرو اور یہی انفاق انشاءاللہ عذاب سے نجات دے گا اس کے بعد سورے جمعہ شروع ہوتی ہے جمعہ دنی صورت ہے یارہ آیات ہیں دو رکوں ہیں اس میں یہودیوں سے خطاب ہے اور جمعہ سے متعلق احکامات ہیں اللہ نے امیوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو یہود کو گوارہ نہ ہوا یہود نے تو رات کا حق ادا نہیں کیا اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کیا نماز جمعہ کا حکم ملتے ہی جمعہ کا وقت ہو تو فورا ہی چل پڑو اور بعد میں زمین پر رزق کے حصول کے لیے پھیل جاؤ چوتھے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جیت کا دن ایک ہے اس دن سے فیمان اور عمل صالح ہی فائدہ دے گا سور طلاق کا آغاز ہوتا ہے جو مدنی صورت ہے بار آیات ہیں دو رکوں ہیں اس میں طلاق کے بارے میں اہم حد آیات ہیں اگر طلاق اور عدد ختم ہونے کے قریب ہو تو تم معروف طریقے سے اس کو روک لو یا چھوڑ دو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نگال دے گا کام آسان کر دے گا گناہ دور کر دے گا بڑا عجر دے گا قائن قوموں نے سرکشی کی تو اللہ نے عذاب دیا اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرو اس کے بعد سور تحریم کا آغاز ہوتا ہے بہت خوبصورت ہے لیکن بہت بڑے لیسنز کے ساتھ ہے مدنی صورت ہے بار آیات ہیں دو رکوں ہیں اس میں میاں بیوی کے تعلقات اور ساتھ ہی اللہ کی حدود کے لحاظ کرنے کی ہدایت ہے کوئی رشتہ اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکتا اور اللہ کی رضا سے روک سکتا اور نہ ہی اللہ کی رضا سے روک سکتا ہے اس لیے نوع اور لوت اور فیرون کی بیویوں کی مثالیں دی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مفتارات کو نصیحت حلال کو حرام نہ کیا جائے شوہر کے راز کی حفاظت کی جائے مومنوں جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو اپنی گھر والوں کو جہنم کا اندھن آدمی اور پتھر ہیں جی ہاں ہم نے خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے خالص صوبہ کرو امید ہے تمہارا رب تمہارے گناہ مارک پیدے گا اور تم کو باغات میں داخل کرے گا یہ پارا پوائنٹوں سیکھتے ہیں سورہ مجادلہ سے آغاز ہو رہا ہے جہار اور کفارے کا بیان ہے نجوہ کے احکام ہیں نقصان دے دوستی کرنے سے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے سورہ حشر کا آغاز ہوتا ہے اللہ نے نکالا دشمنوں کو بتایا گیا ہے مالے فیکی تقسیم کے احکامات ہیں دوسرے حصے میں منافقتوں کی حرکات کے بارے میں بتایا گیا ہے اللہ کا تقویٰ کرو سورہ ممتہنہ شروع ہوتی ہے دشمنوں کو دوست نہ بناو اچھا سلوک منع نہیں ہے ان سے احسان کرو لیکن دوست نہ بناو عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے اس کے بعد سورہ صاحب کا آغاز ہوتا ہے پنیسرین جیسے نہ بن جاؤ سورہ جمعہ امید و رات جنتیں نماز جمعہ کا حکم سورہ منافقوں منافقین اور منافق اور ان کی علاج سورہ تغابن اللہ مالک حالق علیم ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ ہر جیت کا دن مقرد ہے عمال والے جیت جائیں گے اور عمل نہ کرنے والے ہار جائیں گے سورہ تلاک کا آغاز ہوتا ہے تلاک کے مسائل ہیں سرکشی کا عذاب بتایا گیا ہے سورہ تحریم شروع ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عزواج محترات کو نصیحت کرتی ہے مومنوں جہنم سے بچاؤ خود کو اور اپنے گھر پالوں کو عمل کی باتیں نیک عورتوں کی خوبیاں پیدا کرنی ہیں خود کو اتنا نیک اتنا قابل بنانا ہے کہ اللہ کا گھر ہمیں بھی حاصل ہو نجوہ شیطان کا پرپاگنڈا ہے ہتکنڈا ہے اس سے دور رہنا ہے انساراللہ بنا ہے دین کے کامیں ویسے بھی اللہ کے ہر ہر کامیں اللہ کی مدد کرنی ہے اس کی رامعہ خرج کرنا ہے دھیر سارا انقاف کرنا ہے خواہشات سے اوپر اٹھ کر زندگی گزارنی ہے اللہ کی رامعہ خرج کرنا ہے اس سے پہلے وہ کہاں سے چلا جائے خود کو اہل و آیال خود اور اہل و آیال کو جہنم سے بچانا ہے آج کی دعا بہت ہی خوبصورت دعا ہے اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمانداری کی طرف سے خینہ قائم نہ ہو پائے اور اے ہمارے رب بے شک تو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج سے ایسی چیزیں ایکٹیوٹیز اور ایسی چیزیں پلان کریں کہ خود تو اپنی فکر میں تو ہر بندہ پڑا ہوا ہے ہم اجتماعی طور پر کلیکٹیو طور پر پہلے اپنے گھر پھر امت مسلمہ کی مدد کریں کیونکہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے قرآن روشنی ہے ہدایت ہے اس روشنی کو اپنے تک محدود نہ رکھیں دوسرے تک بھی شیئر کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم وبرکاتہ اشد اللہ علیہ اللہ انت استغفیرک وعطو علیک السلام علیکم